چائے باورفانی کیسے آپ سب دعا کرتا ہوں بھگبان نمانچ کی گربہ سے سب کسر منگل ہوں گے تو گیس دوزار تیس میں کہاں کہاں سے آرہے ہیں کون کون سے اسٹیٹس آرہے ہیں کمنٹس میں ضرور لکھیں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے پہل گام سے یادرہ کرنے والے یادریوں کو سیس ناک تک کتنا کلمٹر آپ کو پیزل چلنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے میں اگر آپ کو بتا دوں یہ جو نظار آپ دیکھ رہے ہیں سیس ناک کا نظار ہے اگر آپ نن وان سے یادرہ سٹارٹ کرتے ہیں اور پویت رکھ فاتح کی جو دوری ہوتی ہے وہ کم سے کم آپ کو فورٹی ایٹ کلومیٹر کریتے ہیں وہی اگر ہم بات کریں نن وان سے چندن واری تک آپ کو سولہ کلومیٹر کا ٹریک آپ کو کسی جو گاڑی پر گرہ چلتے ہیں وہاں سے آپ کو کرنا ہوتے ہیں سولہ کلومیٹر تک آپ کو گاڑی کرنے ہوتے ہیں چندن وارڈی تک چندن وارڈی سے آپ کو پیدا لہترہ کرنے پڑتی ہے پتیس کلومیٹر تک پویتر گفہ تھا ٹھیک ہے جی پتیس کلومیٹر کے گفہ کے راستے میں اگر ہم بات کریں سیس ناک کی تو سیس ناک کا جو راستہ رہتا ہے چندن وارڈی سے لیکے سیس ناک تک کا نظرہ جو راستہ رہتا ہے کھڑی چڑھا ہی ہوتے ہیں یہ جو راستہ رہتا ہے آپ کو بارہ کلومیٹر کا بارہ کلومیٹر کے راستے میں آپ کو پاہ کرنے کے بعد میں آپ کو آجاتے میں جاتا ہے سیس ناک دیکھنے کو تو ویسے جو مانیتہ ہے سیس ناک جیل کا تو سیس ناک جی کو بابا جی نے بھولے بابا نے یہاں پہ سیس ناک جی کو چھوڑا تھا تب سے اس جگہ کا نام سیس ناک رکھا گیا ہے اور یہ مانیتہ یہ بھی ہے اگر آپ کبھی بھی امانہ تیاترہ پر آتے ہیں پہل گام کے راستے سے سیس ناک جیل پر رکھئے اور اپنے اسٹ کو اپنے روح کو یاد کرئے بولے شکر کو یاد کرئے یہاں پر قسمت والوں کو اس جل میں آپ کو سیس ناک جی کی درشن ضرور ہوئے گے بہت ہی قسمت والوں کو یہاں پہ درشن ہوتے ہیں پوری پرچھائی پوری چھایا یہاں پہ اس ہو بہو دکھائی دیتی ہے سیس ناک جی کی تو آنکھیں بند کریں دھیان میں رکھیں اور یہاں بیٹھیں یہاں پہ بیٹھنے کے بعد تو کچھ الگ گیا آپ کو سوار کچھ ایسا محسوس ہوئے گا سیس ناک جیل کا کیونک یہاں پہ پہ پہلے اسے ہی سیس ناک جیل سیس ناک جیل آپ پہ براز مان تھے وہ ماننے جاتا ہے کہ یہاں پہ ہے بھی ٹھیک ہے تو وہ کبھی بھی آئے سیس ناک جیل پہ پہل گام راستے سے سیس ناک جیل پہ رکھیں اور دھیان سے دیکھیں وہاں پہ آپ کو سیس ناک جیل کی چھائیت ضرور تھے کہ ہی دیکھی اور دو ہزارتے اس میں کون کون آ رہے ہیں کمیٹ سے میں ضرور بتایا ہے ویڈیو آپ کو ایک چھوٹا سا انفینسن کیسا لگا اور یہاں کا جو نظار آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیسا لگا اور چاروں طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سیس ناک جیل کے چاروں طرف بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور بہت ساری برف آپ کو دیکھنے کو ملے گی حد سے زیادہ جو ورف دیکھنے کو ملتے ہیں اگر ہم بات کریں بارٹال کے راستے سے تو بارٹال کے راستے میں اتنی ورف دیکھنے کو نہیں ملتی جتنی ورف آپ کو پہلگام کے راستے میں دیکھنے کو ملتی ہے اگر میں آپ کو بتا دوں کہ پہلگام کے راستے میں ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں دو ہزار وائس کا نگارہ ہے دو ہزار وائس میں ورف کلنا کے کم پڑی تھی اور کئی بار آپ دیکھ رہے ہوں گا ورف سے ڈھکے ہوئے نہیں ہیں لیکن کئی باری اتنے زیادہ ورف ملتی ہے آپ کو یہاں پہنے اس سارے پہاڑ پر افزید ڈھکے پہ ہوتے ہیں تو اس ویڈیو کیسا لگا کمیٹ سے رو کریں اچھا لگا تو لائک جروع کر دینا چینل پہ نئے تو بلی چینل کو سبسکرائب جروع کر دینا فیچر میں لیٹیسٹ اپ ڈیٹ امن آتی آترا سے جوڑے سب سے بہلے آپ کو میرے چینل پہ دیکھنے کو ملیں گے پھلوہر آر مہادیب جائے بہورفہ موسیقی